نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمائے چینل نولج بیت ماہی پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے واتس ایپ کی جتنے بھی سیٹنگ ہیں آل سیٹنگ کے بارے میں بتائیں گے آپ کو ایک ہی ویڈیو اس کے لئے آپ کو الگ الگ ویڈیو دیکھنے کی اوہ سکتا نہیں ہے اور ساتھ ہی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صرف اپنے واتس ایپ کو ہندی میں کیسے چلا سکتے ہیں باقی کے ایپس جو ہیں وہ رہیں گے انگلیس میں صرف اور صرف آپ کا واتس ایپ چلے گا ہندی میں تو چلیے دوستو بیڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنا واتس ایپ اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اپنے واتس ایپ کو اوپن کریں گے اس کے بعد آپ کو تھری ڈاٹ پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر آپ کو سیٹنگ کا اوکسن مل جائے گا آپ کو سیمپلی اس والے اوکسن پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایکاؤنٹ والے اوکسن پر کلک کر لینا ہے یہاں سے آپ آپ اپنے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنے موبائل نمبر کو چینج کر سکتے ہیں دوستو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے سیم سے چلاتے ہیں مگر پھر کسی کارٹ سے ہمارا آز سیم کھو جاتا ہے یا کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں اور ہم دوسرا نمبر چلانے لگتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو کانٹیکٹ کے نمبر ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو چینج نمبر والے اوکسن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیشٹ بٹن کر دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر اپنا اولڈ نمبر جس نمبر سے آپ پہلے چلاتے تھے اور یہاں پر آپ کو نیو نمبر لکھ دینا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا جیسے ہی لکھ دیں گے اس سے آپ کے جتنے بھی پورانے والے کانٹیکٹ میں نمبر ہوں گے وہ اس نمبر پر آ جائیں گے اور جتنے لوگ آپ کا اس والے نمبر پر وارس اپ چلاتے ہوں گے وہ نمبر ان کے پاس آپ کا یہ نیار والا نمبر پہنچ جائے گا اس کے بعد آپ کو تھوڑا بیک آ جانا ہے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا وارس اپ چلے ہندی میں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر آئیپ لینگویج کا آکسن مل جاتا ہے آپ کو سمپلی یہاں پر کلک کر کے آپ کو کوئی سا بھی آکسن سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے آپ ہندی میں چلاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا وارس اپ ہندی میں ہو چکا ہے پوری طریقے سے اس طریقے سے دوستو یہاں پر آپ کوئی بھی بھانسات چن سکتے ہیں آپ کو یہاں پر کافی بھانسات کا آکسن مل جاتا ہے اس کے بعد ہم اب تھوڑا بیک آ جاتے ہیں دوستو اگر آپ اپنے وارس اپ کی فونٹ سائچ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو سمپلی یہاں پر فونٹ سائچ کا آکسن مل جاتا ہے آپ کو یہاں پر کلک لینا ہے اس کے بعد اگر آپ لارج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لارج والے آکسن پر کلک کر لینا ہے اگر آپ اسمال یا میڈیم جو فونٹ چاہتے ہیں اس والے آکسن پر کلک کر لینا ہے ہم یہاں پر میڈیم ہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ اپنی چیٹ ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمپلی یہاں سے اپنی چیٹ ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ جیسے ہی ارچیو آل چیٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ سے پرمیس are you sure do you want to ارچیو آل چیٹ آپ جیسے ہی اس کو کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو تھوڑا بیک آ جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں دکھا رہا ہے ارچیو 128 ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ اسٹیٹس آپ کو سو کرے گا اسٹیٹس آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو واپس لانے کے لئے آپ کو پھر سے سٹنگ پر جانا ہوگا اپنے چیٹ کو اوپن کرنا ہوگا اور پھر سے یہاں پر آ جانا ہے اس کے بعد آپ کو سمپلی اسی طریقے سے جیسے کیا تھا اسی طریقے سے کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑا بیک آ جانا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو کانٹیکٹ تھے وہ سبھی آ چکے ہیں اس کے بعد آپ کو پھر سے اپنی سیٹنگ میں چلے جانا ہے یہاں پر دوستو چیٹ والے اوکسن پر اوپن کرنا ہے جیسے وال پیپر دوستو یہاں سے آپ اپنی وارٹسپ پر کوئی بھی ایمیج لگا سکتے ہیں اگر آپ اپنی فوٹو لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں گیلری سے اپنی کوئی بھی فوٹو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے معلوم میں یہ والی فوٹو لگانا چاہتا ہوں اپنے وارٹسپ پر تو ہم اس طریقے سے آپ کو سیو کر لینا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس طریقے سے دوستو یہاں آپ کو بہت ساری ایمیج یہاں آپ اپنی فوٹو آپ کو سیٹ کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر سیٹ کا اوکسن مل جائے گا سیمپلی سوالے پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے سیٹ ہو جائے گا دوستو اگر آپ یہ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو وارٹس والپیپر لیبریری پر اوکے کر دینا ہے آپ کو یہاں سے بہت ساری ایمیج بھی مل جائیں گی آپ کو یہاں سے کوئی سی ایک ایمیج سیلیکٹ کر لینی ہے جیسے آپ اس والی ایمیج کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد آپ کو سیٹ کر دینا ہے یہاں سے ہماری ایمیج سیٹ ہو جائے گی جیسے آپ دیکھ لیتے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بیک گراؤنڈ تھا اس میں سمپلی فوٹو بیک گراؤنڈ آ چکا ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے اپنی سیٹنگ میں چلے جانا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ڈاٹا اینڈ سٹوریج اس والے آکشن پر کلک کرنا ہے اس والے پر جیسے ہی کلک کریں گے دوستو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جیسے ہی ہم نیٹ کھولتے ہیں ہم کو دیکھنا ہوتا ہے یوٹیوب یا وارٹسپ آپ کو چلانا ہوتا ہے یا پھر کہیں فیس بک چلانا ہوتا ہے پھر تو ویڈیو یا فوٹو اپلوڈ نہیں کرنا ہوتا ہے پھر تو جیسے ہی کوئی بھیجتا ہے وہ آٹومیٹک ہی ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہیں اس سے ہمارا ڈاٹا کا بھی لاؤس ہو جاتا ہے اور بیٹری کا بھی نقصان ہوتا ہے اس سے بچنے کے لئے آپ کو سمپلی اس والے آکشن پر کلک کر دینا ہے اگر یہاں پر آپ جتنے بھی ٹک کریں گے اگر فوٹو پر ٹک کریں گے تو کوئی وقت ہی فوٹو بھیجے گا تب تک آپ کچھ ڈاؤنلوڈ نہیں کریں گے تب تک کچھ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کو وائ فائی کا آکشن بھی مل جاتا ہے وین کونیکٹڈ آن وائ فائی اگر آپ کا وائ فائی کسی سے کنیکٹ رہتا ہے کوئی فوٹو آئیڈو ویڈیو یا ڈاکومنٹ بھیجتا ہے تو وہ ڈاؤنلوڈ ہو اگر وہ کرنا ہے تو آپ کو ٹک کر دینا ہے اگر نہیں کرنا ہے تو انٹک ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اسٹوریز یوز یہاں سے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مہی مار رہا ہے اس پر تیس کے بھی ہیں دوستو یہاں سے ہم اپنی ڈاریکٹ اسٹری کلیر یہاں سے بھی کلیر کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم کو سمپلی اس والے آکشن پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ اسپیس جیسے ہی اس والے آکشن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو پھر ڈیلیٹ آئٹم پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد کلیر میسج پر کلک کر دیں گے جیسے ہی اس والے کلک کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو اسٹوریز ہے آپ کو ہم یہاں پر دکھا دیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا کوئی ایک بھی میسج نہیں ہے اس طریقے سے بھی آپ اپنی ہسٹری کو کلیر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پھر سے سیٹنگ پر آ جانا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر نوٹیفکیشن کا آئیکن مل جائے گا نوٹیفکیشن والے آکسن پر کلک کر دیں دوستو یہاں سے آپ میسیج پر کوئی بھی ٹون لگا سکتے ہیں آپ کو یہاں پر بہت سائی ٹونز کا آکسن مل جائے گا نوٹیفکیشن ٹون کا آکسن مل جائے گا دوستو اگر آپ فائل سے لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر فائل والے آکسن پر سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے ہی اس پر سیلیکٹ کریں گے آپ کے فائل میں جتنی بھی آئیڈیو ہوں گی جتنی بھی ٹون ہوں گی یہاں پر آ جائیں گی یہاں سے آپ کو اسی بھی ایک سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ گروپس کے لیے کوئی الگ سے ٹون لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آکسن مل جاتا ہے سمپلی آپ کو اس والے آکسن پر کلک کر کے یہاں سے ٹکل لینا ہے اگر آپ فائل سے لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر فائل کا آکسن بھی مل جائے گا اس طریقے سے آپ گروپ میں بھی ٹون لگا سکتے ہیں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے گروپ میں آیا ہے یا کسی ادھر کانٹیکٹ سے آیا ہے اس کے بعد اگر آپ کال والی جو کال آتی ہے ویڈیو کال آتی ہے یا آئیڈیو کال آتی ہے اس کے لیے بھی آپ یہاں سے ٹون لگا سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ فائل سے لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر فائل کا اوکسن بھی مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو بیک آ جانا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں ایک بار پھر سے ایک آنٹ والے اوکسن پر کلک کرنا ہے جیسے اس والے اوکسن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر پرائیویسی میں چلے جانا ہے یہاں سے آپ کو لاسٹ سین کا اوکسن مل جائے گا دوستو اگر آپ اپنی لاسٹ سین نہیں دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر نو بڈی والے اوکسن پر کلک کر لینا ہے اس سے آپ کا لاسٹ سین کوئی نہیں دیکھ پائے گا دوستو اب جب بھی آن لائن آتے ہیں آپ مالو نو پندرہ پر آتے ہیں اس کے بعد نہیں آتے ہیں آپ کوئی شیک کرتا ہے تو نو پندرہ جان جاتا ہے کہ آپ نے نو پندرہ پر اپنا وارڈسپ اوپن کیا تھا آپ آن لائن تھے اگر آپ اس کو نہیں دکھانا چاہتے ہیں تو نو بڈی کر دینا ہے اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر مائی کانٹیکٹ پر کلک کر دینا ہے اس والے آکسن پر کلک کر دینا ہے اس سے آپ کے کانٹیکٹ میں جتنے لوگ ہوں گے ان کو دکھائی دیکھا اگر آپ ایوری ون سب ہی کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایوری ون کر لینا ہے اس کے بعد پروفائل فوٹو آپ اپنی پروفائل فوٹو کس کس کو دکھانا چاہتے ہیں یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں نو بڈی کر دیں گے آپ کو کسی کو نہیں دیکھے گا مائی کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کے کانٹیکٹ میں جتنے لوگ ہوں گے ان کو دیکھے گا about یہاں سے بھی آپ کو جتنے لوگوں کو دکھانا ہے اگر سب کو دکھانا ہے تو everyone کر لینا ہے my contact کو دکھانا ہے تو my contact کر لینا ہے اس کے بعد آپ اسٹیٹس کس کس کو دکھانا چاہتے ہیں اگر آپ my contact کو دکھانا چاہتے ہیں تو simply اوپر والے اوکشن پر کلک کر دینا ہے اگر آپ my contact اس پر پر دکھانا جاتے ہیں اس والے اوکشن پر تو اس والے اگر آپ اس والے اوکشن پر only share with آپ کو یہاں پر آپ جس جتنے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اپنا اسٹیٹس آپ کو یہاں سے اس طریقے سے select کر لینا ہے جیسے اس طریقے سے select کر لیں گے اس کے بعد آپ کو open کر لینا ہے اوکے کر دینا ہے آپ کو یہاں پر اوکے کا اوکشن مل جائے گا اس والے اوکشن جتنے لوگوں کو آپ نے ٹک کیا ہے انہی لوگوں کو دکھے گا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو blue color کا اوکشن آتا ہے اس کو hide کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو simply اس والے اوکشن کو off کر دینا ہے اس کو off کر دیں گے تو یہ نہیں کوئی کسی کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے message دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے لیکن ہم اس کو open ہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر group مل جائے گا group آپ کس کو کس کو دکھانا چاہتے ہیں everyone کرنا چاہتے ہیں who can add me group یہاں پر آپ کو اوکشن مل جاتا ہے who can add me to groups اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو group میں کون کون connect کر سکتا ہے دوستو کیا ہوتا ہے یہ بہت ہی کمال کا future ہے اس سے ہمارا فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے اگر ہم کر لیں گے my contact یا آپ کو یہاں سے کر لینا ہے اس سے آپ ان لوگوں کو ادھکار دے دیں گے جتنے لوگ آپ کو group میں add کر سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیکار بیکار سے پتہ نہیں کس طریقے کے f بناتے ہیں اور اس میں add کر لیتے ہیں اگر آپ everyone میں کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی اپنے group میں add کر سکتا ہے اگر my contact میں کریں گے تو آپ کے contact میں جتنے وقت ہوں گے وہ اگر آپ کسی business وقت کو صرف یہاں دکار دینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں سے ticker کے ok کر دینا ہے اس کے علاوہ other person کوئی بھی آپ کو group میں جوڑ نہیں سکتا ہے یہاں سے آپ کو live location location دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کو live location option کا بھی option مل جائے گا اس کے بعد block یہاں پر آپ کو block والے option پر click کریں گے یہاں پر آپ کو block block option مل جائے گا اگر آپ کسی اور کو add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں plus والے option پر click کر کے آپ یہاں سے کسی ایک person کو یا آپ کسی جتنے بھی بیکٹ کو کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ ticker کے آپ کو یہاں سے آپ یہاں سے block بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کچھ لکھ رکھا ہے اگر آپ یہاں سے اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو simply آپ کو اس والے option پر click کر دینا ہے آپ یہاں سے اپنا profile اپنا profile کا photo بھی change کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر اپنا photo change کرنے کے لئے اس والے کیمرے والے option پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر gallery کا option مل جائے گا اس کے بعد آپ کو camera کا option مل جائے گا اگر آپ کچھ بھی نہیں لگانا چاہتے تو آپ کو یہاں پر remove کر دینا ہے آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا نام change کر سکتے ہیں یہاں سے اپنا نام change کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے about میں کچھ لکھ رکھا ہے آپ بھی اس طریقے کا کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے لکھ سکتے ہیں یہ آپ کو یہاں پر option مل جائے گا ایل اویلیول وزی اسکول ایٹ اسکول ایٹ دا مووی ایٹ ورک یہاں سے آپ لکھ کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ can not talk وارس ایپ only یہ آپ وارس ایپ پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں وارس ایپ صرف استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ والا option ٹیکل لینا ہے اسے کوئی دیکھے گا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ آپ وارس ایپ بات کرنے کے لیے نہیں صرف وارس ایپ کے لیے ہی use کرتے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو آپ یہاں پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو simply یہاں پر اس والے option پر click کر دینا ہے آپ یہاں پر جو بھی کچھ لکھیں گے جو بھی کچھ type کریں گے simply جیسے ہم کچھ type کر لیتے ہیں جیسے مالو ہم نے یہاں پر اپنے چینل کا نام لکھ لیا ہے اس کے بعد جیسے ہی ok کریں گے save کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں knowledge with ماہی یہاں پر آ چکا ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کچھ بھی اور جو option ملے ہیں وہاں سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ status لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو simply یہاں پر ایک option مل جائے گا status آپ کو اس والے option پر click کر دینا ہے جیسے اس والے option option پر click کریں گے آپ کو یہاں پر plus کا icon مل جائے گا آپ کو simply اس والے option پر click کر دینا ہے اور یہاں سے اپنی ایک photo photo select کر لینی ہے جیسے ہم نے مالو یہ والی کر لی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر sweep کریں گے تو آپ کو یہاں بہت سارے option بھی مل جائیں گے یہاں پر آپ کو effect مل جائیں گے اس کے بعد مالو ہم یہ اپنی جو profile پر لگا رکھے ہیں وہ والی photo ہم نے یہاں پر اپنی photo کو select کر لیا ہے اس کے بعد جیسے اس کو اوپر کھیچیں گے آپ کو یہاں پر بہت سارے effect مل جائیں گے آپ اس طریقے سے اپنے photo پر effect بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو یہاں بھی option مل جائے گا اگر آپ یہاں سے آپ اپنی photo کو crop کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آپ crop کا option بھی مل جاتا ہے اس والی option پر click کر کے آپ یہاں سے crop بھی کر سکتے ہیں اگر آپ crop کرنا چاہے تو یہاں سے آپ کو بہت سارے طرح طرح کے آپ کو icon مل جائیں گے آپ یہاں سے کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں اگر اس کے بعد اگر آپ اپنی photo photo پر پسکل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کوئی کفیل لک بھی سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر pin کا option مل جائے گا آپ pin سے کچھ لکھنا چاہتے ہیں کچھ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو یہاں پر motion مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ اپنی photo کے ساتھ اس کے بعد اگر آپ اپنی photo کے ساتھ کچھ لکنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایٹ کا ایپسن کا اوکشن مل جائے گا آپ یہاں سے بھی اپنی کچھ بھی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سمپلی اس والے اوکشن پر کلک کر دینا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو اسٹیٹس سا اس کو ہم نے سینڈ کر دیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس یہاں پر لگ چکا ہے پوری طریقے سے لگ چکا ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑا بیک آ جانا ہے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی سا ایک کوئی سا بنایا ہے مان لو کہ آپ نے کوئی سا بھی گروپ بنایا ہے اس میں آپ ایجوکیسنل سے سمبندید ویڈیو یا فوٹو اپ لوڈ چاہتے ہیں کہ صرف آئیں اگر کوئی بیکٹ اگر کسی دوسرے ٹائپ کے فوٹو یا ویڈیوز بھیجتا ہے تو آپ اس کے لئے آپ کو اپنے گروپ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑا اوپر یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے ہی یہاں پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا آکسن آئے گا اس کے بعد آپ یہاں پر آپ کو گروپ سیٹنگ کا آکسن مل جائے گا آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سینڈ میسیج یہاں پر لکھا ہے آل پارٹی سیپینٹ آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اونلی ایڈ مائن اس والے آکسن پر کلک کر دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے بعد آپ کے گروپ میں کوئی ادھر بیکٹی میسیج نہیں بھیج پائے گا صرف جو گروپ ایڈ مائن ہے صرف وہیں بھیج سکتے ہیں اس پر اگر آپ اپنے گروپ میں کسی کو جوڑنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو آکسن مل جائے گا آئیٹ پارٹی سیپینٹ آپ کو اس والے آکسن پر کلک کر کے آپ یہاں سے کسی کو بھی گروپ میں جوڑ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس والے آکسن پر کلک کر کے یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اپنے گروپ کا نام اور آپ کو یہاں پر بھی اوکسن مل جاتا ہے کسی کو ایڈ کرنے کا یہاں سے آپ کلک کر کے یہاں سے بھی آپ اپنے گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اپنے گروپ میں آپ کسی بسیس وقت کو یا کسی ایک پرسن کو میفیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایڈ دریٹ لکھنا ہوگا جیسے ہی لکھ دیں گے آپ کے سامنے یہاں پر بہت سارے نمبر آ جائیں گے آپ کے گروپ کے آ جائیں گے آپ کو یہاں سے آپ جس بھی پرسن کو بھیجنا چاہتے ہیں میفیج بھیج سکتے ہیں جیسے مان لو ہم کسی یہاں پر جس وقت راہو لوگ کو بھیجنا چاہتے ہیں یہاں پر ہم ان کو یہاں پر کچھ بھی لکھ کر بھیج دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو میسج ہے یہاں پر صرف اور صرف جس سے سمجھ جائیں گے کہ ہم نے صرف وسیس ان کے لئے بھیجا ہے اور دوستو اید آپ گروپ میں سے کسی کو جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمپلی یہاں پر اپنے گروپ پر کلک کرنا ہے اور گروپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو سمپلی یہاں پر آئیڈ ٹو کانٹیکٹ والے اس کے بعد یہاں پر آپ کو مل جائے گا add to contact اس والے اوکسن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے آپ save کر لیں گے اس کے بعد آپ سیدھا ہی گروپ میں آپ جوڑ سکتے ہیں اپنی لیسٹ میں اس کے بعد اگر آپ اس کو remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں اس والے گروپ سے remove بھی کر سکتے ہیں تو اگر دوستو اس کے بعد اگر آپ کسی وقت کو اپنی location بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک اوکسن مل جاتا ہے اس والے اوکسن پر آپ کو simply click کر لینا ہے جیسے ہی اس والے اوکسن پر click کریں گے اس کے بعد آپ یہاں سے IDO, document, camera, location اور gallery یہاں پر contact یعنی آپ کسی کو number بھیجنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ directly یہاں سے number بھی یہاں سے آپ directly number بھی save کر سکتے ہیں آپ جو number بھیجنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ کو select کر کے اس والے اوکسن پر click کر لینا ہے اس سے directly چلا جائے گا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے دوستو اس سے ہم کو وہاں پر جیسے کسی کا number کسی نے مانگ لیا تو gallery میں جانا نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو live location بھیجنا ہے تو آپ کو simply اس والے اوکسن پر click کر دینا ہے جیسے اس والے اوکسن پر click کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آئے سامنے location کا auction آ چکا ہے اگر ہم اپنی location بھیجنا چاہتے ہیں تو یہاں پر share live location کا اوکسن مل جائے گا ہم simply اس والے اوکسن پر click کر کے یہاں پر continue والے اوکسن پر click کر دیں گے اس کے بعد اگر آپ یہاں پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر لکھ سکتے ہیں اگر نہیں لکھنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی دکھت نہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر time select بھی مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اس والے اوکسن پر click کر دینا ہے جیسے ہی click کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری live location ہم نے share کر دی ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہاں پر photo بھی دیکھ رہی ہے تو چلیے دوستو ویڈیو تھوڑا لمبی ضرور ہو چکی ہے مگر ہم نے maximum ادھک سے ادھک جانکاری اس میں add کرنے کا پریاس کیا ہے اگر ایک بار آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پھر کسی پرکار کی جانکاری کی آسکتہ نہیں ہوگی ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو چکی ہے اس کے لیے معافی چاہتے ہیں اور ہاں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل knowledge it mahi کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کر لیں اور bell icon بھی دبا دیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تیٹا بائی بائی thanks for watching جائے ہن جائے بھارت